پتہ ہے دوستوں، دھنڈ میں آلو پالک تھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے اور اگر آلو پالک میں اچھے سے لسن ڈلی ہو لسن کا سواد بہت بڑیا ہو بڑیا نیا آلو ہو اور دیسی پالک ہو اس کی بات ہی کچھ اور ہے دوستوں اس بار دھنڈ میں آپ ایسے آلو پالک بنا کر دیکھنا آپ کو سچ میں بہت پسند آئے گا پتہ لے دوستوں میں ہوں بھرت اور آپ کا سواگت ہے بھرت کچن ہندی میں تو پھر دیر کس بات کی چلو پھر شروع کرتے ہیں تو یہاں پر آلو پالک بنانے کے لئے سب سے پہلے پیسک انگریڈینٹس تیار کر لیتے ہیں میں نے ہاں پر ایک پیاز لیا ہے دو سوکھی لال مرچے ہیں کافی سارا لسن ہے لگ بگ دس سے بارہ کلیا ہے لسن کی ادرک آپ کو ایک انچ لینا پڑے گا کھٹے بن کے لئے دو دیسی ٹماٹر ہے دھیان رہے اس بات کا ہائیبریڈ نہیں دیسی ٹماٹر ہے تھوڑی سی میں نے ہری مرچے بھی لیا ہے مرچے جو ہیں وہ بلکل آپ کے اوپر ہے باقی تھوڑا لسن کی کونٹیٹی زیادہ ہو تو مزا ہی آ جائے گا میں نے ہاں پر بیسکلی کیا یہ ہے کہ یہاں پر ہری مرچوں کو تھوڑا سا فائنلی چاپ کر لیا ہے تاکہ اندر تک اس کے مرچی کا سواد آئے اگر آپ کو اتنا سپائیسی نہیں بنانا بچوں کے لئے بنانا ہے تو آپ ڈیفینیٹلی سکپ کر سکتے ہوئے مرچوں کو وہ بلکل آپ کے اوپر ہے یہاں پر آپ کو کٹنگ چاپنگ میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہاتروں کو بس رفلی چاپ کرنا ہے پیاس کو بھی رفلی چاپ کرنا ہے گلتی سے بھی فائنلی چاپ نہیں کرنا کیونکہ اگر فائنلی چاپ کر دوگے تو وہ جلدی سے براون ہونے لگ جائیں گے ہمیں پیاس تھوڑے سے کھڑے کھڑے چاہیے تب تھوڑے سے بڑے بڑے ہی کٹنا ادرک کو سیدھے سیدھے میں نے یہاں پر گھس لیا ہے اور رہی بات لسن کی تو لسن کو آپ کو اٹھ پٹی شیپز میں کٹنا ہے اٹھ پٹی سے میرا مطلب یہ ہے کہ رفلی چاپ کرنا ہے بلکل کچھ سلائسز ہونے چاہیے کچھ فائنلی چاپڈ ہونے چاہیے تب ہی لسن کا الگ الگ سواد آتا ہے کیا میں نے یہاں پر آدھا کلو پالک لیا ہے اور یہ لیا ہے میں نے سپیشل تھنڈ والا آلو نیا آلو آتا ہے دوستو تھنڈ میں جس میں سٹارز کی کونٹیٹی زیادہ ہوتی ہے زیادہ کریمی ہوتا ہے پانی تھوڑا کم ہوتا ہے اور اس کا ٹیکسچر بہت سپورٹ کرتا ہے پالک کو تھنڈ میں تو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اگر آپ کو ملے تو آپ یہی نیا آلو کا استعمال کرنا نہیں ملے تو 32 نمبر یا جو بھی آپ کو آلو مل رہے ہیں آپ کیا سپاس آپ ان کا استعمال کر سکتے ہو ہاں لیکن بہت بڑیا ریسلٹ چاہیے تو نیا آلو اگر مل جائے تو مزا ہی آ جائے گا تھوڑا سا گندہ ہوتا ہے تو آپ اس کو اچھے سے چھل لینا اور دھونا اس کو اچھے سے دو تین باری اور میں نے کہا کہے کہ میں نے اس کو بڑے بڑے چنکی پیسز میں کاٹ کر پانی میں ڈال کے رکھ دیا ہے نہیں تو کالا پڑ جائے گا رہی بات پالک کی پالک کو صحیح سے دھونا بہت ضروری ہے دوستو کم سے کم دو سے تین باری پانی میں اچھے سے دھونا بہت ضروری ہے پالک کو پالک میں مٹی بہت ہوتی ہے اور آلو پالک میں میں نے یہاں پر پالک کو اوبال کے نہیں بنایا ہے کاٹ کے بنایا ہے تو آپ یہاں پر اس کو اچھے سے ضرور دھونا دوستو کئی لوگ دوستو پالک کی سٹیمز کا استعمال نہیں کرتے تو اگر آپ کی پالک بہت مچور ہے بڑے پتے ہیں سٹیمز موٹی ہے تو وہ بہت وڈی وڈی لگتی ہے اس لئے نہیں کرتے لیکن آپ کی دیسی پالک ہے چھوٹی ہے تو آپ سٹیمز کا استعمال ضرور کرنا دوستو اس میں بھی اپنا فلیور ہوتا ہے اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اور ہاں آپ دیکھی سکتے ہو کہ دھونے میں کتنی وٹی نکلتی ہے پالک میں تو اچھے سے کم سے کم دو تین باری پالک دوبو دوبو کے آپ نے اچھے سے دھونا ہے اور میں تو پھر ہی کاٹتا ہوں اگر آپ پہلے کاٹ دھونا یا کاٹ کے پالک کو دھوتے ہو تو آدھے نیوٹرینٹس تو اس میں ہی نکل جاتے ہیں اس لئے دوستو میں ہمیشہ پالک کو دھونے کے بعد ہی کاٹتا ہوں تاکہ نیوٹرینٹس بھی انٹریکٹ رہے اور میں اپنی پسند سے اگر میں جو سٹیمز ڈال نہیں ہے تو میں ڈال سکتا ہوں اگر مجھے صرف پتھوں کا استعمال کرنا ہے تو میں صرف پتھوں کا استعمال کر سکتا ہوں وہ میرے اوپر ہو جاتا ہے آپ پالک کو ایک دم رفلی کاٹنا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کی فائنلی چوب کرنا ہے یا چھوٹا کرنا ہے یا بڑا کرنا ہے پوری پالک ویسے ہی کر جائے گی ساری پرپریشن ہو گئی ہے فٹا فٹ سے اب پکانا شروع کرتے ہیں میں نے یہاں پر پان میں سب سے پہلے ڈالا ہے سرسو کا تیل یہ سرسو کا تیل بیسٹ ہے کوکنگ کے لیے یہ پالک اور آلو کی ریسپی میں آپ ریفائنڈ ڈوائل کا استعمال بلکل مت کرنا دوستوں کیونکہ میں نے یہاں پر کچھے سرسو کا تیل کے استعمال کیا ہے پہلے اس کو اچھے سے گرم کر لیا ہے جب تک اس سے دھوانے ہی آنا شروع ہوتا آپ یہاں پر پرونلوجی دیکھ لینا کیونکہ میں نے کیسے کیسے چیزیں ڈالی ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پر جیرہ ڈالا ہے اس کے لئے یہاں پر مرچے ڈالی ہے اور پھر ڈالا ہے پیاس گرم گرم تیل میں تھوڑا سا آپ نے پیاس کو بھننا ہے اور تھوڑا سا بھننے کے بعد ہی آپ یہاں پر لسن ڈالنا سب سے پہلے لسن مد ڈال دینا کیونکہ اگر آپ فائن ڈی چوپ کرو گے تو وہ جل جائے گا فلیور نہیں آئے گا لسن کا لسن کے ساتھ ساتھ ہی آپ یہاں پر آلو کو ڈال دینا اور اب آلو کو روست کرنا شروع کرتے ہیں آلو کا کرتے ہیں کہ آلو ہلکا سا پانی بھی لے آتے اس پیاس کی بھنائی میں اور لسن کی بھنائی میں جس سے کہ وہ اوور ہونے کے ان کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں یہ ہوتا ہے تھوڑا سا آلو کو بھننے کے بعد یہاں پر ادرگ بھی ڈال دینا اور اب آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ کرونالوجی ایسی کیوں ہیں بیسیکلی اس لئے ہی ہے تاکہ چیزیں جلے نا لیکن ان سے فلیور ضرور نکل کر آئے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آلو کو یہاں پر اچھے سے بھننا ہے مجھے تو یہاں پر ایسے آلو پسند ہے جو ہلکے سے روستید ہوتے ہیں اور پیاس بھی اگر ہلکے سے روستید ہو تو فلیور اور بھی بڑیا نکل کر آتا ہے لیکن اگر آپ کو اتنی روستنگ کرنا پسند نہیں ہے اور آپ کا اتنا ٹائم نہیں ہے تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے دوستو آپ کو یہاں پر اتنا روست کرنے کی ضرورت نہیں ہے آلو کو میں نے ان کو ہلکا سا روست کیا ہے یہ دیکھو اس لیول تک اور پھر میں نے کیا کیا ہے کہ اس سٹیج پر آتے آتے جب ہلکا سا کلر آنا شروع ہو جائے پیاس پہ اور آلو پہ ہلکا سا کلر آپ دیکھو ہلکی سی براؤننگ شروع ہو گئی ہے بس اس سٹیج پر آکے میں نے یہاں پر ہلدی پاوڈر ڈال دیا ہے آدھا چمچ اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیری لال مرچ پاوڈر کلر کے لیے ڈالا ہے سپائسینس تو آلڈی ہے نا ہری مرچ اور سوکی لال مرچ کی وجہ سے اور ہاں رہی بات ہری مرچ کی تو اس سٹیج پر آپ نے یہاں پر ڈالنا ہے ہری مرچوں کو اگر پہلے ڈال دیتے تو اس کے بھی جلنے کے چانسز ہو جاتے ہیں تھوڑا سا اور روست کر لیتے ہیں ہلدی اور مرچی کو اس ٹائم ڈالنے سے کلر بہت انہانچ ہو کر آئے گا اس آلو پالک کا کیونکہ پالک کا کلر بھی اور ہری مرچ کرے گی بس تھوڑا سا آپ اس کو اور روست کر لینا اور پھر آپ نے یہاں پر ڈال لے ہیں ٹامٹر ٹامٹر کے آنے کے بعد براؤننگ جو ہے نا وہ بند ہو جائے گی دھیان دینا اس بات کا اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جیسی میں نے یہاں پر ٹامٹر ڈال لے ہیں تو میں نے یہاں پر ڈالنا ہے نمک میں نے یہاں پر نمک کے ساتھ اچھا دھنیا پاوڈر بھی ڈال دیا ہے اور تو کیونکہ مویسٹر انٹریڈیوز ہو ہی گیا ہے تو ہم یہاں پر ڈالانا بھی شروع کرتے ہیں تو آپ یہاں پر ڈککن لگا دینا اور تھوڑی دیر تا اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دینا تاکہ ٹامٹر بھی گل جائے اچھے سے اور آلو بھی تھوڑے گلنے شروع ہو جائے آپ یہ دیکھو میں آپ کو دو سی تین منٹ بار دھکتن کھول کے دکھاتا ہوں کتنی سٹیم بننے لگ رہی ہے ہے نا دوستو اگر میں آپ کو آلو دکھاؤں تو آپ یہ دیکھو آلو بھی لگ بھگ بھگ چکا ہے اور آپ یہ دیکھو نئے آلو کیسا اس کا ٹیکچر ہوتا ہے کریمی کریمی سٹارچی سٹارچی سا ہوتا ہے پر دوستو یہی بہت اچھا رکھتا ہے خیر میں آپ کو اب ایک ٹرک دکھاتا ہوں یہ بھی ریسنٹلی ہی میں نے پڑھی ہے پالک کے بارے میں اور آپ اس کو ٹرائے کر کے دیکھنا اور مجھے کومنٹ سے بتانا کی فرق آتا ہے یا نہیں آتا آپ یہاں پر پالک کے پتے ڈالنا ساتھ میں گرم مسالہ ڈال دینا کسوری میتھی ڈال دینا جو آپ نے فائنل چیزیں ڈالنی ہے لیکن آپ اس کو سٹر مت کرنا سچی میں آپ اس کو ہلانا مت آپ ڈھکن لگا کر اس کو دو سی تین منٹ پکنے دینا آکچول میں کیا ہوتا ہے کہ پالک تھوڑ اسی سنسٹیو ہوتی ہے اگر اس کو ایک دم سے میٹل کی ہیٹ دے دیں گے یعنی جس برتن میں ہم پکا رہے ہیں اس کی ڈائریکٹ ہیٹ دے دیں گے اس کا فلیورز ایک دم سے بدلتے ہیں لیکن یہی اگر آپ ایسی مت ہلانا اور ڈھکتند لگا کر بند کر دینا جب آپ پالک کو ایسے ڈالتے ہو آلووں کے اوپر تو کیا ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے کر کے وہ اپنا پانی چھوڑتے ہیں جس سے پان میں سٹیم بننے لگ جائے گے اس سٹیم سے وہ دھیرے دھیرے پکیں گے ہوا میں کوک ہوں گے اگر آپ ڈائریکٹلی اس کو پان میں ملا دوگے میٹل سے ملا دوگے تو ایک دم شوق لگتا ہے پالک کو میں نے دوستو ابھی ریسنٹلی اس کے بارے میں پڑا اور میں نے ٹرائے کیا مجھے تو فرق بہت لگا چھوٹی سی بات ہے آپ کر کے دیکھنا اور مجھے بتانا اینیویز آپ جب ڈھکتن کھولو گے آپ اس کو آرام سے فٹا فٹ سے سٹر کر دینا اور تھوڑی دیر تک پکنے کے لئے چھوڑ دینا پالک کافی پانی ریلیز کرے گی اور آپ نے بیسکلی اب تب تک پکانا ہے جب تک کہ اس میں سے پانی اکتم گھائب نہیں ہو جاتا اور تیل جو ہے وہ الگ نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک آپ نے پکانا ہے اینڈ میں میں نے کیا کیا ہے کہ تھوڑا سا دیسی ہی ڈالا ہے آپ چاہو تو آپ ڈالنا آپ نہیں چاہتے تو آپ مٹ ڈالنا دیسی ہی تھوڑے فلیورز کو دباتا ہے اور ایک خوشبو بھی دیتا ہے میرے حساب سے یہ ریسپی بلکل تیار ہے تیل اس کا الگ ہو چکا ہے پانی کافی ریڈیوز ہو چکا ہے اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو آپ امیزنگ لگ رہا ہے نا دوستو پالک کا ٹیکسچر اور نئے آلو کا سواد دوستو بہت ہی ultimate ہونے والا ہے اور ایک بار یہ آپ آلو ٹیسٹ ضرور کر لینا کہ آپ کا آلو گلہ ہے نہیں دیکھنے اتنی دیر میں تو ہنڈڈ پسنٹ ہو جائے گا اور ہاں اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو میں نے اس میں پانی کا استعمال بلکل نہیں کیا ہے لیکنکہ آلوڑی پالک میں بہت پانی ہوتا ہے آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اینڈ میں بس آپ اس کے اوپر تھوڑا سا دھنیا ڈالنا